آغاز کرتے ہیں پہلی کہانی سے پہلی کہانی یوٹلیٹی سٹورز سے متعلق ہے یوٹلیٹی سٹورز کے ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے یوٹلیٹی سٹورز بند کر دیئے گئے ہیں اور یہ وہ یوٹلیٹی سٹورز ہیں جن کے ذریعے حکومت عوام کو امداد دے رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے رپورٹر آصف شاہ اسلام آباد سے موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں کہ آخر یوٹلیٹی سٹورز کے ملازمین نے ہڑتال کیوں کر دی جی آزف شاہ تو یوٹلیٹی سٹورز کے ملازمین جو تھے وہ ہڑتال پر چلے گئے ہڑتال کی بنیادی یہ ہے کہ گزشتہ چھ ماہ کب جو حکومت نے اقدامات کیے تھے اور یوٹلیٹی سٹورز میں پرچیز جو تھی وہ بند کر دی تھی اور آزاروں ملازمین جو تھے ان کے بیرزگار ہونے پر صورتحال پیدا ہو گئی انہوں نے اس وقت ہڑتال کی تھی اور حکومت نے ان سے کچھ مطالبات جو تھے وہ ان کے مان لیے تھے لیکن حکومت نے یوٹلیٹی سٹورز جو تھے وہ اس وقت مشروع طور پر کھولے تھے اور ان کو جو مراد کا اعلان کیا گیا تھا جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ ساڑھے سترہ ہزار روپے جو ہے وہ منیموم تنخواہ ہوگی اس پر جو تھا حکومت راضی ہوگی تھی لیکن باقی جو اقدامات تھے جو کے حکومت اس وقت ان کے مطالبات مانے تھے ان کے پریشر میں آکے وہ پیئے نہیں ہوئے تھے مطالبات کون سے تھے تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ تھا کچھ لوگوں کی ریسٹوریشن کا معاملہ تھا اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو تھے لیکن رائے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ یوٹلیٹی سٹورز سے ملازمین ہیں ہماری بقاعدہ جو ہے پی اینڈ پیکجی جو ہے سیل بھی اس کا ایک مکمل سٹرکچر ہونا چاہیے جساں سرکاری ملازمین کی تنخواہ جاں وہ سالانہ بڑھتی ہے ہماری بھی اس طرح بڑھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرموشن کا سلسلہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے جی تی آورز جہاں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پورے جیے جائیں چیتے ہیں کہ مکمل ان کا پیکج تھا جو انہوں نے یونین کے ذریعے جسا ہے وہ حکومت کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا جائے اور حکومت میں بھی ان کی بات جسی وہ اس وقت مان لی تھی کیونکہ مظاہرے جو سے وہ کافی روز پر دے اور حکومت کا خیال یہ تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز جو ہے اس میں پھر چھاٹی بھی کی جائے گی انہوں نے کہا تھا ان کو اس وقت جب اب جب اچانک حکومت کو مشکلات پیدا ہوئیں جب آٹا چینی کا بوران پیدا ہوا تھا تو حکومت کو پدایا گیا ہے کہ پرشلی حکومت جب اس قسم کا بوران پیدا ہوتا تھا تو یوٹیلٹی سٹورز سے جو ہے وہ مدد لیا کرتی نہیں تو عاصف شاہ اب حکومت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے ایم ڈی کیا کہتے ہیں کیونکہ پانچ عرب روپے کا پیکج پاکستان کے غریب عوام کے لیے تھا کرونا سے افیکٹڈ لوگوں کے لیے تھا لیکن اگر ہرتال ہو جاتی ہے تو پھر کس طرح یہ ریلیف عوام تک پہنچ پائے گی اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں ممکنہ طور کے اوپر جسٹیفائیڈ ہوں حکومت نے اگر مال لیے ہیں تو پھر ان کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو ریڈ ٹیپیزم ہے حکومت کی جانب سے معاملات کو لنگر آن کرنا لٹکائے جانا اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اب ایسے موقع کے اوپر جب یہ رمضان پیکج دیا جانا تھا اس لمحے کے اوپر اس موقع کے اوپر ورکرز کی جانب سے ہرتال کر دینا سٹرائک پہ چلے جانا جسٹیفائیڈ نہیں لگتا تائمنگ درست نہیں ہے جی دیکھیں رائے صاحب یہ بلکل اس وقت کیا گیا ہے جبکہ حکومت جو ملک میں جا ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہے اور یوٹیلٹی سٹور جائے ہیں وہ ایک بڑا صحیح ہے حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو بلکل انہوں نے تائمنگ جو ہے انہوں نے آج یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین میں وہ ایسی منتخب کیا ہے جس میں کہ حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے پریشان کیا جا سکتا ہے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید ہیں حکومت جو ہے وہ اس وقت ان کے ان لوگوں سے جو ہے ان کے کسی میں قسم کے مطالبات جو ہے وہ ماننا تھا آج کیونکہ رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے پاکستان میں اور اس وقت کی جو صورتحال کہ لوگ جو ہیں وہ جو ٹیلٹی سٹور سے بار کونچود تھے اپنی خیغادی کرنے کے لیے تاکہ رمضان کا جو ٹیکیج ہے اس سے استفادہ کریں اور یہ ملازمین جو ہیں وہ اس وقت ہرتال پر چلیں گے تو ایم ڈی صاحب کی بھی یہ نیگلیجنس ہے اور انتظامیہ کی بھی کہ ان کے ناک کے نیچے یہ کام ہوتا رہا اور ان کو یہی نہیں معلوم ہوا کہ ملازمین ہرتال پر جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ عاصف شاہ آپ کا آپ نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا کہ یوٹیلٹی سٹور ملازمین کا پوائنٹ آف یو کیا ہے اور انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ علیہ آس منحاس موجود ہیں یہ نمائندہ ہیں آل پاکستان ورگر اسوسییشن یوٹیلٹی سٹورز کے ان سے جان لیتے ہیں کہ ٹائمنگ آپ نے ایسی کیوں منتخب کی جس سے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے علیہ آس منحاس صاحب جی جی علیہ آس منحاس صاحب ٹائمنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں ممکنہ طور کے اوپر آپ کی ڈیمانڈز جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں لیکن جو وقت آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس سے حکومت سے زیادہ پاکستان کے غریب عوام کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جی ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو ہم بھی اپنا مان رہے ہیں کہ یہ اپنا جو عوام ہے وہ خوار ہو رہی ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا گی ہے ان دیکھنے کو ہماری وجہ سے نہیں پڑھا یہ مینجمیل کی حق سرمی کی وجہ سے پڑھا کیونکہ یہ مطالبے ہمارے آج کے نہیں ہیں یہ مطالبے ہمارے دو تھی مطالبے پرانے مطالبات ہیں اور جو کہ انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ یہ وعدہ کو کیے ہیں کہ جی اپنا آپ کے جائز مطالبات ہیں اور ہم پورے کریں گے اس کے باوجود ہم نے پہلے ان کو ایک لیٹر ایشو کیا نوٹس کیا کہ اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم چو بیس اپریل تک اپس اٹھال بے جلے جائیں رات گے تک مطالبہ جا انہوں نے اس میں کوئی جنسانہ وہ ہماری بات ماننے کی اتیار نہیں تھا جس وجہ سے مجبوراً ہمیں جنسانہ یہ کرنا پڑا کیونکہ آپ سے کہ تیرہ ہزار ساڑے پیرہ ہزار پر کون مزدور کام جاتا ہے آپ کے حوالے سے تو ایم ڈی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاست چمکا رہے ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے مطالبہ جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے کیوں جسٹیفائیڈ نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز کے پروف موجود ہیں جسے کوٹ نے بھی کہا کہ آپ نے جائز مطالبات ہیں انہوں نے خود تسلیم کیے کہ آپ کے مطالبات بالکل جائز ہیں مطالبات ہیں کیا آپ کے بات ہو چکی ہے آپ کے مطالبات ہیں کیا علیہ الساہر جی رہے سب ایک تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کو دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کرونا وائرس والا مریض ہے وہ احتیاط سے اس کو چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جب کوئی کسٹمر آتا ہے وہ ہمیں کیا بتا کہ کون سا کسٹمر جو ہم کرنا وہ کرونا کہہ رہی ہے ہمارے پاس سنگلوں کے ساتھ آ رہے ہیں اپنا کسٹمر تو انہوں نے ہمیں آج تک آپ آتے کیت نہیں دی جو ہم ماسک استعمال کر رہے ہیں آپ کی مطال آپ کے ساتھ جو گلز استعمال کر رہے ہیں سنٹائزر استعمال کر رہے ہیں آپ کی مطال آپ کے ساتھ ایک تو یہ ہے دوسرا ہمارا یہ ہے کہ 2017-18-19-19 گورن میں نے سن پرسنٹر آنونس کی کہ جی ان کو اڈھاڑ دیا جائے گا لیکن آج تک جونسا ہے انہوں نے ہمیں اڈھاڑ چیلری نہیں تھی ایک تو وہ ہمارے مطالبات ہیں اس کے پاس بھی ہمارا دیکھیں کہ ڈیلی بیڈیز کا مظلور جونسا ہے وہ تیرہ ہزار پر پر کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ کا جو برور ہے کہ جی کم کم چیلری مظلور کی ساڑھے سترہ ہزار آج تک ہمارے مظلور جو ہم یہی تو پیڑ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کتنے پرانے مطالبات ہیں جو آپ نہیں مان گئے آپ نہیں یہ بھی تسلیم کیا کہ آپ کوئی جائز مطالبات ہے اس کے بعد جو آپ کے کان پر جونی رہیں گی مطالبات تو آپ کے جسٹیفائیڈ بھی ہیں اور مناسب بھی ہیں اور اببہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے ہرتال سے پہلے انہیں انفارم کر دیا تھا انٹیمیشن دے دی تھی جو کہ قانونی طریقہ ہے آپ نے وہ بھی ایڈاپٹ کر لیا اب فرض کر لیجئے حکومت آپ کی بات نہیں مانتی آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ پانچ ارب روپے جو غریب عوام کے لیے رکھے گئے تھے کہ وہ رمضان کے دوران اپنے روزے اور افتار جو ہے وہ بہتر انداز کے اندر کر سکیں وہ گئے ختم جی انہیں بہت دیکھیں میری بات میں جب گورنمنٹ نے ان کو پیسے دے دی ہے کہ جی آپ جانتے ہیں اشیاء فراہم کر کے تو عوام کو ریلیف فراہم کریں آپ دیکھیں تین مہینے یہ پیکش چل رہا ہے یہ تو ریلیف پیکش اب شروع ہوئے نا رمضان کا اس سے پہلے تین مہینے پہلے کہ یہ چلا ہوا ہے تو آج تک ہمارے پاس ڈالیں پوری نہیں یہ کیا مینیمنٹ کی کیا بجہ ہے اس کی نا اہلی ہے کچھ وضاحت کیجئے کھل کے بات کیجئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ انتظامیاں کر کیا رہی ہے اور غریب بزدور کا خون کیسے نے چھوڑا جا رہا ہے آپ دیکھیں میری منٹ کی نا اہلی ہے نا کتی آج تک ملکہ آپ کسی بھی کیشنگ کیری سور پہ چل جائیں کیا ان کے پاس ڈالیں مجھے نا اہلی اور بیمانی میں فرق ہوتا ہے لیاز صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا اہلی ہے یا پھر بیمانی کا کوئی ایلیمنٹ ہے بس وہی دیکھ رہے نا دونوں چیزیں جب مکس ہوتی ہیں تو یہ کام ہوتا ہے نا یہ ایک چیز نہیں ہوتی یہ دونوں چیزیں مکس ہوتا تو یہ کام ہوتا ہے ورنہ ہر شاپ پہ جانسا آپ دیکھیں ہر کسیم کی دالیں موجود ہیں ہمارے پاس وائے ایک دال کے دو دالوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں اور کیا کسیمبر جانسا جو ہمارے پاس اصل مصوص طبقہ آتا ہے اسے تو دالوں پر گزارا کرنا ہے نا اسے تو گھی آئل پر گزارا کرنا اسے ہاتھیں پر گزارا کرنا چینی پر گزارا کرنا اسے لگری ایٹم سے کیا اچھا علیہ السلام یہ شکایت بھی آتی ہے کہ جو گھی یہاں پر دستیاب ہے وہ پروپر ریفائنڈ نہیں ہوتا اس میں سے سمیل آتی ہے بہت سے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے دالوں کے اندر پتھر موجود ہوتے ہیں غیرمیاری ایشیاں یہاں پر ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کچھ ولاحظ کریں گے کہ یہ غیرمیاری کیسے ہو جاتی ہے نہیں نہیں جو چیزیں ہمارے پاس وہ غیرمیاری نہیں ہیں اس میں جونتا ہے یہ تو بالکل تقیب بات ہے کہ اس میں وہ جونتا ہے غیرمیاری نہیں ہے جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اصل ایشیاں ہے کہ موجود ہوتی نہیں ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی امکان ایسا موجود ہے کہ حکومت اور آپ کے درمیان ریکنسلیشن ہو جائے آپ کے مطالبات کچھ مان لیے جائیں کچھ نہ مانیں گے یا اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا کیا ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ریلیف عوام تو مل پائے گا ہاں ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں مل پائے گا مزاگنہ دمارے جاری ہیں انشاءاللہ رضیز امید ہے کہ آپ جلدلاؤ کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ اللہ حکام تک بھی یہ قبر جا چکی ہے تو انشاءاللہ رضیز ہمیں پوری امید ہیں کہ جلدی جو انتا ہے مرتال ختم کر دیں بہت بہت شکریہ آپ کا لحاظ میں ناس آپ ترجمان تھے آل پاکستان ورکر ایسوسییشن یوٹیلٹی سٹورز کے اور غریب عوام کے لیے جو پانچ ارب روپے کی امداد رکھی گئی تھی ترہو یوٹیلٹی سٹورز وہ تحال موطل ہے کیونکہ ملازمین ہڑتال کے اوپر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیرمن یوٹیلٹی سٹورز جناب ذلکر نین خان صاحب ان سے جان لیتے ہیں کہ پانچ ارب روپے کی امداد حکومت دیتی ہے اور ان کا ادارہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کے مزدور یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکومت کی نا اہلی ہے ذلکر نین خان صاحب کیا ہڑتال آپ کے یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر ہے یا نہیں ہے نہیں ہے ختم ہوگی بچوں کو شوق ہوا کچھ کرنے کا خان صاحب آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیجئے آپ چیرمن ہیں اس ادارے کے لیکن آپ کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ اب سے چند لمحے پہلے یوٹیلٹی سٹورز کے ترجمان علیہاص مناس مارسد لائن پر موجود تھے اور ان کا کہنا تھا یہ ہڑتال ہو گئی ہے اور یہ ہڑتال تب تک رہے گی جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے پلیز اپ ڈیٹ اور صحیح الفاب کا آدارہ ہے آپ کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے جی خان صاحب آزاز نہیں آرہی بھئی آپ پلیز دوبارہ کال کریں خان صاحب عموماً ایسے موقعوں کے اوپر آواز نہیں آیا کرتی بہرحال کوشش کیجئے کہ جو امداد حکومت نے دی ہے وہ امداد عوام تک پہنچکے اور وہ غریب لوگ جو آپ کے یوٹیلٹی سٹورز کے اندر ملازمین ہیں ان کے ساتھ ناکہ جی اس حوالے سے ہرطال ختم ہو گئی ہے مجھے علم نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے آپ کی یہ پرائمری رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ کے ملازمین آپ کی ایسوسییشنز جو آپ کے اندر کام کرتی ہیں وہ آپ سے خوش اور راضی رہیں اور حکومت نے جو آپ کو امانت دی ہے جو امداد دی ہے عرب روپے کی وہ غریب عوام تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ آپ کا